بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سابر حسین امید کرتا ہوں آپ بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کچھے آم کا مربع کچھے آم کا مربع بنانے میں بہت ہی آسان اور آج کل کچھے آم بزار سے بڑی آسانی سے ملی جاتے ہیں کچھے آم کا مربع بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہم نے لئی ہیں آئیے ہم آپ کو دکھا دیں کچھے آم لئی ہیں ہم نے کچھے آم کی ایک کلو لئی ہے چینی لئی ہے ایک کلو بادام کی گریہ لئی ہے آم نے جو ہم نے تقریبا پانچ کنٹے سے بگو کر رکھی ہوئی ہے سبز الاشی لئی ہے سب سے پہلے ہم آم چھیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آم ہم نے چھیل لئی ہے اب ہم آم کاٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آم ہم نکار لیے ہیں کافی بڑے بڑے پیس بھی کٹے ہیں آپ بھی کوشی کریں بڑے بڑے پیس ہونے چاہیے آم کاٹ کر گھٹھڑیاں ہم نے نکال لی ہیں آم کاٹنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں چولے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آگا ہم نے جلالی ہے اب ہم کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں ڈالیں گے کچھے آم اوبلنے کے لیے اب ہم اوپر دیں گے ڈکھنا اور درمیانی آنچ پر آم کو اوبلنے دیں گے دوسرے آبال کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ہمارے آم گلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آم ہمارے کل چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم کچھے آم کو پون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آم کو ہم نے پون لیا ہے پانی نکل گیا ہے آم سے سارا آم ہم نے اب آل لیا ہے اب ہم چار تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی لیا ہے ہم نے آدھا گلاس اگر آپ نے آم کا مربع کچھ خٹا بھی رکھنا ہے تو اس میں وہی پانی ڈالیں جس میں آم اوبالے ہیں چینی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شمجھ کے ساتھ میں اس کریں گے سبزل آچی کے بیج نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزل آچی کے بیج ہم نے نکال لیا ہے اب ہم بادام چھی لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح سارے بادام چھی لیں گے بادام کی گرییاں ہم نے چھی لی ہیں شاہ سا ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آبالے ہوئے آم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم مزید خلقی آچ پر پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ چاس آم کے بیج تک چلی جائے مزید پانچ چھ منٹ پکانے کے بعد ہمارا آم کا مربع جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم چولا کریں گے بند اور گرم گرم میں ہی ڈالیں گے لچی کے دانے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے اس میں لچی کے بیج ڈالے ہیں آپ اس میں لچی پوڑھے بھی ڈال سکتے ہیں اور بادام کی گریوں اوپر دیں گے ڈکنا اور تھنڈا ہونے دیں گے تقریباً تین گھنٹے کے بعد ہم دیکھتے ہیں آم کا مربع ہمارا ٹھلا ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے بول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آم کے مربع کو بول میں ہم نے نکال لیا ہے آم کے مربع کو ہم نے بول میں نکالا ہے آپ اس کو جار میں نکال سکتے ہیں جار میں رکھ کر ایک سال تک جب جی چاہے نکال کر کھا سکتے ہیں اب بھی گرم میں بنائیں ٹرائی کریں اور ہمیں کمیٹس بوکس میں بتائیں آپ کو یہ ہماری آسکی رسپی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور ہمارے چینل ذل جفا سوٹ کو سکرائب کر لیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے عزاز دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ